کتابوں کے پنوں کو جلا جلا کر اپنا پانی گرم کیا تھا اتنا بڑا ہمارا گیان کا بھنڈار تھا تکشلہ وشبیدیالہ جو چھے مہینے تک جلتا رہا تھا چھے مہینے تک جلتا رہے کلپنا کریے لاکھوں کروڑوں پیج رہے ہوں گے جو چھے مہینے تک جلے ہوں گے تو کئی ویدیشی آکرنتہ اور لٹیرے ایسے آئے کہ انہوں نے ہمارا ساہت نشت کیا کئی ویدیشی آکرنتہ اور لٹیرے ایسے آئے جنہوں نے ہمارا ساہت لوٹ لیا اور کئی آکرنتہ اور ویدیشی ایسے آئے جنہوں نے ہمارے ساہت میں توڑ مروڑ کر کے اس کو ایسا پرستود کر دیا کہ وہ ہم کو سب سے زیادہ خراب دکھتا ہے جیسے ویدوں کی بات کریں ہمارے جو مول وید ہیں نا وہ بھارت میں ابھی ہم ڈھوننے نکلیں تو مشکل سے ملتے ہیں جب بھی کہیں بھارت میں وید کی کوئی پرتلپی ملتی ہے اور اس کے بارے میں چھانبین کی جاتی ہے تو پتہ چلا وہ میکس مولر رچت ہے اور میکس مولر ایک ایسا ویقتی تھا جو بھارت کے بارے میں جاننا تو چاہتا تھا لیکن آیا کبھی نہیں اس تیش میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھارت کے بارے میں جو کچھ مل گیا اس کو گیان وہ اس نے لکھ دیا ویدوں کو اس نے پڑھا پوری روچی سے سنسکرپ سیکھی اس کے لیے نے اس کو سمجھ میں نہیں آئی ویدوں میں تو اس کو اپنے طریقے سے لکھ مارا اور آج ہمیں وہ دکھائی دیتی ہیں تو ہم کو وہ ویرودہ باسی لگتی ہیں وہ ویرودہ باسی ہونے کا کارن یہ ہے کہ مول گرنتوں کے ساتھ چھیل چھاڑ کر دی ہمارے لوگوں نے شاستروں کے ساتھ چھیل چھاڑ کر دی جان کے بھندار کے ساتھ چھل چھاڑ کر دی اگر ہمارے مول گرنت ویدوں کو ہم دیکھیں اور میکس مولا رچت ویدوں کو دیکھیں یا ہمارے مول دوسرے شاستروں کو دیکھیں اب جیسے میں ایک ادھارن دیتا ہوں جو ہماری مول منو اسمرتی ہے اس کو ہم پڑھیں اور انگریجوں دوارہ تیار کی گئی منو اسمرتی کو پڑھیں دونوں میں جمین آسمان کا انتر مول منو اسمرتی میں جو بات کہیں نہیں ہے انگریجوں اور دوارہ رچت منو اسمرتی میں وہی باتیں ہیں یا گیولک سہیتہ میں نیاہ سدھانت کے بارے میں جو باتیں ہیں مول گرنٹوں میں انگریجوں نے ایک یاگیوالک سنیتہ تیار کی اس میں بالکل الٹا لکھوا دیا تو ہمارے شاستروں کی کئی طریقے سے توڑ مرود ہوئی ایک تو جلایا گیا لوٹا گیا اور اس کے بعد جو ساہت ودیشیوں کے ہاتھ میں پڑ گیا اس میں اپنا دماغ لگا کر خوراخاتیں بہت کی ہیں انہوں بہت کچھ ملاوٹ کر دیا اور وہ ملاوٹی چیزوں کو آج کوٹ کیا جاتا ہے ساری دنیا میں جیسے ویدوں میں سے کہیں سے واقع نکال کر یہ کوٹ کر دیتے ہیں اپنشدوں میں سے نکال کے کوٹ کر دیتے ہیں کہ بھارتواسی ماس کھاتے تھے گائے کا ماس کھاتے تھے ایسے کٹیشن ہمارے ہاں دے دیے جاتے ہیں اور ویدوں کا کوئی سوتر یا کوئی شلوک یا اپنشدوں کا کوئی سوتر یا شلوک اس کے نیچے لگ دیا جاتا ہے وہ سم ملاوٹ ہے باہر کے لوگوں دوارا جوڑا گیا چھے پک ہے اور اس کی بیاکیا بھی غلط ہے تو ہمارے دیش میں جو گیان بھنڈار ہمارے پاس بہت بڑا رہا سنسکرت کے آدھار پر اس میں بہت نقصان ہو گیا گیان ہمارے یہاں دنیا میں سب سے زیادہ رہا ہے کیونکہ بھارت جو نام ہے نا وہ ایک روپ میں گیان کا ہی حصہ ہے بھاں مانے ہوتا ہے گیان اور رت مانے ہوتا ہے لگا ہوا گیان میں رت گیان میں لگا ہوا دیش ہی ہے بھارت تو ہم سے زیادہ گیان شاید ہی کسی کے پاس ہوگا لیکن وہ گیان میں پچھلے ہزار پندرہ سو ورشوں میں بہت کمی آئی یا تو وہ لٹا یا تو ودیشیوں دوارہ جلایا گیا یا تو اس میں انہوں نے اپنے چھے پک جوڑ دیے ملاوٹ کر دی اور وہ ہمارے سامنے پرستت ہو گیا یہ آج ہم سب بھارتواسیوں کے لیے بہت بڑی چنوٹی کا کام ہے بہت بڑے شود کا کام ہے کہ جو ہمارے مول شاست رہے ہیں مول ہمارے گرنت رہے ہیں اور جو مول گیان کی باتیں رہی ہیں ان کو پنر کھوج کر کے دیش کے سامنے پرستت کیا جائے تاکہ یہ جو ملاوٹ والا حصہ ہے یہ دور ہو سکے اور ہم کو شد گیان مل سکے چیلے اور چیلیاں تو ہمارے دادہ دادی ہی تھے نانا نانی ہی تھے وہ ایسے ہی دال پکا تھے اب اس دال کو پکنے میں تھوڑا سمیں لگتا تھا تو دال کو پکنے میں تو سمیں لگنا ہی چاہیے کیونکہ آج کا جو بھوتک بگیان کہہ رہا ہے نا ہزاروں سال ہمارے رشی مونی وہ کہہ گئے ہمارے رشی مونیوں نے یہ کہا مہرشی بھارت دو آج کا ایک سوتر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وستو کھیت میں جتنی دیر میں پکتی ہے وہ بھوجن میں بھی اتنی دیر میں ہی پکے گی اب دھیان دیجئے گا دال کھیت میں سب سے زیادہ دیر میں پکتی ہے آپ کو معلوم ہے کوئی کوئی دالیں پکنے میں آٹھ مہینہ لگ جاتا ہے تو کھیت میں جو دالیں دیر میں پکتی ہیں گھروں میں بھی وہ دیر میں پکیں گی یہ مہرشی بھارت دو آج کہہ گئے ہزاروں سال پہلے یوروپ کے بیگیانک اب اس کو سویکار کر رہے ہیں کہ ہاں بات تو یہ صحیح ہے دال تو دیر میں پکے تب ہی پوشٹکتہ دے سکتی ہے اور پوشٹکتہ کے شاد ساتھ سواد بھی وہ تب ہی دیتی ہے جب دھیمی 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 آج پر پکے ہم نے وہ جلدی کے چکر میں کوکر لے کے دس منٹ میں دال پک جانی چاہیے اس کو کھانا شروع کیا ہے اور یہ جوڑوں کا درد پھوکٹ میں اپنے شریر میں لینا شروع کر دیا ڈائیبیٹیز لے لیا ہے ارثرائٹس لے لیا ہے ہمیں پوشٹکتہ مل نہیں رہی ہے کھانے کی کیونکہ مہرشی بھاگ بٹ کے سوتر کا پالن ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو وہ کہتے ہیں کہ کھانے بناتے سمیں پون کا اس پر شوری کا پرکاش بہت ضروری ہے یوروپ کے بیگیانک اب پہنچے ہیں میں نے یہ بات تھوڑی وستار سے اس لیے کہی کہ ایسے سیکڑوں ہزاروں سوتر ہیں جن کو یوروپ کے بیگیانک اب صد کر پا رہے ہیں اور ہمارے رشی مونی ہزاروں سال پہلے کے ایک اور سوتر یاد آتا ہے تو آپ کو بتا تو ہمارے یہ جو رشی مونیوں کے شاست رہنا گرنٹ ہے باغ بٹی جی کا ہے اسٹانگ اردیم اسٹانگ سنگرہم یا کوئی دوسرا گرنٹ پڑھیں گے تو اس میں ایک ابھیاس ہوتا دیا ہوتا سوست بھرت اس میں ایک سوتر ہے اوشا پان کا صبح صبح اٹھ کے پانی پینے کا پرم پوجینی سوامی جی بھی آپ کو بتاتے رہے اس پر جاپان میں سب سے زیادہ ریسرچ ہوئی ہے آپ حیران ہو جائیں گے جاپان یوں نے اربون ڈالر اس پہ بہا دیا ایک سوتر پر شود کرا ہے پچھلے چالیس سال سبیرے اٹھ کر پانی پینا ہمارے رشی مونی ہزاروں سال پہلے پھوکٹ میں بتا گئے سبیرے اٹھ کے پانی پیو اور ہم پیتے بھی رہے اور اس کے فائدے ہم کو ہوتے رہے اب وہ فائدے ہم کو ہزاروں سال پہلے معلوم ہے صبح اٹھ کر پانی پیو تو دو بڑے لعب ہیں سب سے طلعہ لعب ہے کہ رات بر کو موں کی لار جو جمع ہو گئی وہ اندر گئی جو بہت زیادہ اہل کے لائن ہوتی ہے آپ جانتے ہیں یہ لار جو ہے نا چھاری ہوتی ہے اور صبح صبح پیٹ میں سب سے ادھ عمل تیار ہوتا ہے تو صبح کی لار پیٹ میں جانی ہی چاہیے تاکہ عمل کو وہ نیوٹرلائز کرے عمل اور چھار دونوں ملیں تو ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کرتے تو صبح اٹھتا ہی پانی پی لیا لار اندر چلی گئی عمل کو اس نے شانت کر دیا اور جن کے پیٹ کا عمل شانت ہے ان کے رکت میں عمل نہیں بڑھے گا اور جن کے رکت میں عمل نہیں بڑھے گا ان کو سیکڑوں بیماریاں ہونے کی دور دور تک سمبھاونہ نہیں ہزاروں برش پہلے ہمارے رشیوں نے سمجھایا دوسرا فائدہ یہ کہ صبح اٹھتے ہی پانی پی لیا وہ پانی بڑی آنٹ میں پہنچ گیا بڑی آنٹ کی اس نے صفائی کی اور آپ سنداز گھر میں گسے ٹوائلٹ میں گسے اور دو تین منٹ میں فریش ہو کے باہر آگئے ہمارے رشی مونی کہتے ہیں کہ جو لوگ سب سے زیادہ سوست ہوتے ہیں ان کو سنداز گھر میں سب سے کم سمجھ لگنا چاہئے سب سے زیادہ سوست ہونے کی ایک ہی نشانی ہے کہ ٹوائلٹ میں آپ کتنی جلدی باہر نکلتے ہیں جو آدھا پونہ گھنٹہ گھنٹہ آور بیٹھ لیے تو آپ سب سے زیادہ بیمار آدمی ہیں دو تین چار منٹ میں گھائے اور باہر آگئے تو آپ بہت سوست آدمی ہیں تو یہ سوست ہونے کے لیے سبح کا پانی کتنی مدد کرتا ہے یہ دو باتیں ہمارے رشی مونی ہزاروں سال پہلے کہہ کے چلے گئے اب جاپانیوں نے چالیس سال اس میں ریسرچ کیا اور اربوں ڈالر پھونک دیئے اب وہ دو ہی باتیں وہ بھی کہہ رہے ہیں یہی باتیں کہہ رہے ہیں جو ہمارے رشیوں نے ہزاروں سال پہلے کہہ دیئے اسی طرح سے ایک ہمارے پانی کا نیم بتا گیا پانی بیٹھ کے پیو کبھی بھی کھڑے ہو کے مت پیو پانی گھوٹ گھوٹ پیو ہمیشہ سپ سپ کر کے پیو تھنڈا پانی کبھی مت پیو یہ چھوٹے چھوٹے سوتر ہیں سوست برت کے ان کو اگر ہم نے دھیان دیا اور ان کو دنیا بھر میں استعافت کر آیا ہوتا تو ہم ساری دنیا میں اب تک وشو وجہ کر چکے ہوتے لیکن ہماری سمسیہ کیا رہی کہ یہ چھوٹے باتوں کو ہم نے مانا ہی نہیں کہ کوئی گہری بات اس میں ہے جب دنیا کے دوسرے دیشوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اربون ڈالر کھرچ کر کے یہ ریسرچ کر رہے ہیں اور پھر اس نتیجہ پر آ رہے ہیں جو نتیجہ ہزاروں سال پہلے ہمارے ہاں تھا تب گروہ کی انبوتی ہوتی ہے کہ یہ تو ہم نے جان رکھا ہے کر رکھا ہے پانی کی چکتسہ سوست برت کے چھوٹے چھوٹے سوتر جرمنی اور جاپان دو دیشوں نے چالی سال اربون ڈالر کی کھرچہ کر کے جو نشکرش پائے ہیں وہ ہمارے ہزاروں سال پہلے ہیں تو چکتسہ میں گیان کا بھنڈا ساری دنیا کے سامنے سب سے پہلے ہم نے ہی پرستط کیا میں آپ کو ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو کوئی بھی ایلوپیتھک ڈاکٹر سننے سے پریشان ہوتا ہے لیکن وہ سچ ہے وہ یہ ہے کہ ایلوپیتھی دو سو دھائی سو سال پرانی چکتسہ ویوستہ ہے اس نے آج تک دنیا کو بس ایک ہی چیز دی ہے جس کو وہ بھی دھیمے دھیمے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں صرف درد سے لڑنا اور کچھ نہیں لیا صرف درد سے لڑنا ترہ ترہ کے جو درد ہے نا ان سے لڑنا دھائی سو سال کی کل ریسرچ ایلوپیتھی کی اتنی ہی ہے پین سے لڑ رہے ہیں وہ اور اس میں بھی پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں کینسر کے پین میں تو ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں کچھرے طرح کے دردوں میں تھوڑی کامیابی ملی ہے باقی نہیں ہے تو پوری کل جمع ان کی شہد ہے جتنی دوائیں انہوں نے بنائی ہیں ہزاروں قسم کی ان کی مدد سے ایک ہی کام کر رہے ہیں درد کی کمی یا درد سے لڑنا یا درد پر کابو کرنا اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے میں ایلوپیتھی چکتسہ کے ایک پرانے ادھارن کو آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ہماری چکتسہ کیسی رہی اور یہ ایلوپیتھی کی کیسے رہی امریکہ میں سب سے پہلا راشترپتی ہوا جورج واشنگٹن امریکہ کا جب آپ اتحاس پڑھیں گے تو آپ کو یہ جانکاری ملے گی ہسی آئے گی آپ کو اور آپ کو اپنے اوپر گرب بھی ہوگا دونوں ہی باتیں ہیں جورج واشنگٹن کی کہانی آپ سب پڑھئے کہانی یہ ہے کہ وہ امریکہ کا پہلا راشترپتی بنا امریکہ گلام تھا انگریجوں کا انگریجوں کی گلامی سے امریکہ آزاد ہوا اور سب ترہ سو چھیتر میں ان کو آزادی ملی اور وہ پہلا راشترپتی بنا اور وہ بیمار ہو گیا بیماری آتی ہے یوروپ اور امریکہ میں تو زیادہ ہی بیماری آتی رہی ہے کیونکہ ٹھنڈ والا علاقہ ہے سورج کا دھوپ ہے نہیں سورج کا پرکاش پریابت ہے نہیں اس لیے وائرل انفیکشن سب سے زیادہ انہی دیشوں میں ہوتے ہیں اور اس لیے انٹی وائرل جتنی بھی میڈیسن ہے سب سے زیادہ انہوں نے کھوجی ہے ویکٹیریل انفیکشن بھی بہت ہوتے ہیں کیونکہ دھوپ نہیں ہے سورج کا پرکاش نہیں ہے تو انٹی ویکٹیریل ڈرکس بھی سب سے زیادہ انہوں نے ہی بنائے تو جس دیش میں سب سے پہلے ایلوپیتی آئی اور یہاں ایلوپیتی ساری دنیا میں فیلی امریکہ دیش اس امریکہ کے راشترپتی کو بخار آ گیا جورج واشنگٹن بخار میں بیمار ہو گیا اب بیمار ہو گیا تو ان کے سارے چکت سک دیش بھر کے اور دنیا بھر کے اکٹھے ہو کر وچار کریں کہ ان کا بخار کیسے ختم کیا جائے اور جورج واشنگٹن کا وہ بخار کم نہیں کر پائے بخار بڑھتا ہی جائے بڑھتا ہی جائے بڑھتا ہی جائے کم نہ ہو کم نہ ہو تو انت میں یہ سب ایلوپیتی کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے آپس میں مل کے ایک فیصلہ کیا اس میں آپ ہسنا نہیں گمبیرتا سے اس کو لینا کہ جورج واشنگٹن کے شریر میں خراب خون گھوز گیا ہے اس کو نکالا جائے تب ہی بخار ٹھیک ہو گا تو پتہ ہے ان مہان بھاوو نے کیا کیا امریکہ کے راشترپتی کے ہاتھ پر باندیئے پلنگ سے ہاتھ باندیئے دونوں پاؤں باندیئے رسی سے کس کے باندیئے اور وہ راشترپتی چلا رہا ہے کہ یہ کیا چکتسہ کر رہے ہو وہ کہہ یہی ایلوپیتی کی چکتسہ ہے تھوڑا دھیرج رکھئے تھوڑا دھیر رکھئے ہم آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا مہان مہان ڈاکٹروں نے ان کی نسے کاٹ دی ہاتھ کی دونوں ہاتھ کی نسے کاٹ بلیڈ لیا اور کاٹ دیا اور بیچارہ راشترپتی در اسے تڑپ رہا ہے چلا رہا ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں کی نسے کاٹ دی اور ترک کیا ہے کہ یہ خراب خون گھوز گیا ہے یہ نکالنا ہے تو خراب کے ساتھ اچھا خون بھی رات بھر نکلتا رہا اور سبیرے جارج واشنگٹن مر گیا یہ ہے ایلوپیتھی چکتسا اور یہ کہانی زیادہ پورانی نہیں ہے سترہ سو چھتر کے آس پاس کی ہے جس سمیں ایلوپیتھی چکتسا میں بخار ٹھیک کرنے کے لیے نسے اور ناڑیاں کاٹی جاتی تھی خراب خون نکالنے کے لیے اس سمیں بھارت میں بڑے سے بڑا بخار ٹھیک کرنے کے لیے نیم کی گلوئے کا کارا پلا کے لوگوں کو ٹھیک کیا جاتا تھا اب آپ اندادہ لگا لیجے کہ ہمارے ہاں خراب سے خراب جور خراب سے خراب بخار کو توڑنے کے لیے نیم کی گلوئے ہے یہ تو ایک ہے ایسی سیکڑوں چیزیں اپنے پاس آئیرویت میں ہیں بخار توڑک یا بخار ناشک یا جن کو ہم ایلوپیتھی کی بھاشاں ہم کہیں انٹی پائرٹک تو انٹی پائرٹک ہمارے پاس سیکڑوں چیزیں ہیں ان میں سے سب سے آسان ہر جگہ ملنے والی سب سے زیادہ اتفادن ہونے والی نیم کی گلوئے گڑویل کے نام سے گلوئے کے نام سے سارا دیش جانتا ہے اس کا کاڑا پھلا کے ہم بڑے سا بڑا بخار سمیرے سے شام تک ٹھیک کر لیتے تھے اسی سمیں میں امریکہ میں بخار ٹھیک کرنے کے لیے نسیں کاٹی جاتی تھی کھون نکالا جاتا تھا یہ انتر ہے آئیرویت اور ایلوپیتھی اور اس میں سے ایلوپیتھی آگے بڑھی ہے اور آج صرف وہیں پہ آکے کھڑی ہے کہ درد سے لڑنا یا درد کو کم کرنا اتنے میں ہی ان کو سفلتہ ملی ہے اس کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے سفلتہ کے کھانے میں اب ہمارے پاس ایک نئی ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں دنیا کو بتانے کے لیے تو ہم ایک بڑی چکت سا پددتی کے سارے دنیا میں فیلانے والے پرچارک رہے ہیں اور ساری دنیا نے ہم سے سیکھا ہے یونانی پددتی ایک بکسٹ ہوئی ہے درباگے سے ہم اس کو مسلمانوں سے جڑا ہوا مان لیتے ہیں اس کا مسلمانوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ یونان میں بکسٹ ہوئی اس لیے نام اس کا یونانی پڑ گیا یونانی پددتی کے جتنے شودہ ہوئے ہیں ریسرچرز ہوئے وہ سب ایمانداری سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو سب آئیورویت سے سیکھا ہے سنسکرت میں سے سیکھا ہے چرک میں سے سیکھا ہے بھاگ بھٹے جی کے یہاں سے سیکھا ہے بھاو پرکاش نگنٹو میں سے سیکھا ہے ایمانداری سے وہ کہتے ہیں اس بات کو اور ان کے اوشدی بنانے کے جو طریقے ہیں وہ طریقے بالکل وہی ہیں بس تھوڑا انتر اتنا ہی ہے یونان کی آوہ ہوا کے حساب سے یونان کی جلوائیو اور پرستطی کے حساب سے بھارت کے سوتروں میں تھوڑا انہوں نے فیر بدل کیا ہے باقی سب وہی ہیں تو دوسری دنیا کی سب سے بڑی چکتسہ پدتی یونانی چکتسہ وہ آئیروید میں سے نکلی سب سے مول چکتسہ تو آئیروید کی ہے مول سرجری ہمارے آنش وشرت کی ہے اور نیم وغیرہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں آج کی دنیا میں وہ مہرشی باگ بٹ کے اشٹانگ اردیم اور اشٹانگ سنگرہم کے ایک میں روچک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک انگریجوں کے دستاویج کے آدھار پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پلاسٹک سرجری جو آج کی دنیا کی سرجری کی آدھنکتم ودیہ ہے پلاسٹک سرجری اس کا آوشکار بھی بھارت میں ہی ہوا سرجری کا تو ہوا یہ ہے پلاسٹک سرجری کا بھی یہ ہی آوشکار ہوا ہے بھارت اور پلاسٹک سرجری میں آپ جانتے ہیں کہیں کی توچا کو کاٹ کر کہیں لگا دینا اور اس کو اس طرح سے لگا دینا کہ پتا ہی نہ چلے یہ ودیہ سب سے پہلے دنیا کو بھارت میں دی ہے میں آپ کو پرانے دستاویجوں کے آدھار کی ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں سترہ سو اسی میں دکشن بھارت کا ایک مہان ویکتی جس نے دیش کو آزاد رکھنے میں بڑا مہتپون یوگدان دیا دیش کی آزادی کی رکشہ میں سمپروتہ کی رکشہ میں اس کا پورا جیون لگا دیا اس کا نام حیدر علی حیدر علی دکشن بھارت کا سمرات آج ہم جس کو کرناٹک کہتے ہیں کرناٹک کے ایک بڑے بھو بھاگ پر حیدر علی کا راجہ ہوا کرتا تھا سترہ سو اسی سے چوراسی کے بیچ میں انگریجوں نے حیدر علی پر حملے کیے کئی بار حملے کیے تو ایک حملے کا جکر ایک انگریج کی دائری میں سے نکلا وہ میں سنا رہا ہوں آپ کو ایک انگریج آیا اس کا نام تھا کرنل کوٹ اس نے حیدر علی پر حملہ کیا اور یہ سترہ سو اسی کی گھٹنا ہے اس حملے میں حیدر علی نے انگریجوں کو پراست کر دیا حیدر علی کا یہ اتحاس رہا کہ جب جب انگریجوں نے حیدر علی پر حملہ کیا حیدر علی نے ہر بار انگریجوں کو ہرایا ایک بار بھی انگریج کبھی اس سے جیت نہیں پائے ایک بار بھی نہیں جیتے ہر بار آتے تھے حملہ کرتے تھے ہار کے چپ چاپ چلے جاتے تھے حیدر علی کے اوپر جب بار بار انگریجوں کے حملے ہوئے تو حیدر علی کو تھوڑا گصہ آ گیا تو یہ جو کرنل کوٹ آیا حملہ کیا حیدر علی نے اس کو ہرا دیا اور چونکہ اس کو تھوڑا گصہ تھا انگریجوں سے تو اس نے کرنل کوٹ کی ناک کاٹ دی ہمارے بھارت میں ناک کٹنا سب سے بڑی بدنامی ہوتی تھی آپ جانتے ہیں پورے رامائنڈ کی کہانی ناک کٹنے کی کہانی ہے جو سوپڑکھا کی ناک نہ کٹی ہوتی تو رامائنڈ نہیں ہوتی اور ناک کٹنا سب سے بڑی بدنامی ہے تو حیدر علی نے گردن تو نہیں کٹی اس کی کرنل کوٹ کی وہ چاہتا تو گردن کٹ سکتا تھا کیونکہ کرنل کوٹ پراجت ہوا تھا کرنل کوٹ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ میں پراجت ہو گیا حیدر علی کے سینکوں نے مجھے بندی بنا لیا اور حیدر علی کے پاس مجھے لے گئے حیدر علی سنگھاسن پر بیٹھا تھا میں اس کے نیچے چرنوں میں بیٹھا تھا وہ چاہتا تو میری ایک جھٹکے میں گردن کٹ دیتا لیکن اس نے گردن نہیں کٹی میری ناک کٹ دی اور پھر مجھے چھوڑ دیا کہ جاؤ کٹی ہوئی ناک لے کے جاؤ اور سب کو بتاؤ کہ تمہاری ناک کیوں کٹی تو کرنل کوٹ لکھتا ہے کہ مجھے ایک گھوڑا دے دیا اس نے بھاگنے کے لیے ناک کٹ کے میرے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا بھاگ جاؤ تو میں گھوڑے پر بیٹھ کے بھاگا بھاگتے 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 ایک جگہ وہ لکھتا ہے میں بیلگام میں آ گیا بیلگام آپ جانتے ہیں کرناٹک کا ایک جلا تو بیلگام میں آ گیا تو بیلگام میں ایک وید نے مجھے دیکھا ناک سے کھون نکل رہا ہے کٹی ہوئی ناک ہاتھ میں ہے تو وید نے کہا یہ تمہاری ناک کہاں کٹ گئی تو اس نے جھوٹ بولا اور کہا کہ پتھر مار دیا کسی نے تو وید نے کہا یہ پتھر ماری ہوئی ناک نہیں ہے یہ تلوار سے کٹی ہوئی ناک ہے میں ویدی ہوں میں چکت سک ہوں میں جانتا تو اس نے سچ بتائے کہ میری ناک کٹی گئی ہے کس نے کٹی تمہارے راجہ نے کٹی ہیدر علی نے کٹی کیوں کٹی میں نے ید کیا اس سے میں ہار گیا اس نے میری ناک کٹی تو وہ ویدی کہتا ہے کہ اب تم کیا کروگے کٹی ناک سے انگلینڈ جاؤ گے لندن جاؤ گے کہتا ہے جانے کی اکشاہ تو نہیں ہے لیکن کیا کرو جانے ہی پڑے گا تو وہ ویدی اتنا دیالو اتنا کرپالو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ناک جوڑ سکتا ہوں تو کرنل کوٹ کہتا ہے مجھے تو بھروسہ ہی نہیں ہوا یہ ناک کیسے جڑ سکتی ہے کٹی ہو میں نے تو سنا نہیں اپنی جندگی میں کہ ایک بار شریر کا کوئی انگل کٹ جائے تو وہ جڑ سکتا ہے تو ویدی جی کہتا ہے میں جوڑ سکتا ہوں تو کرنل کوٹ نے کہا جوڑ دو تو اس نے کہا میرے گھر چلو تو ویدی جی اس کو لے گیا اور آپریشن کیا اس آپریشن کا تیس پنے میں بھر رہے ہیں وہ تیسو پنے تو نہیں سنا سکتا انت میں سنا رہا ہوں آپریشن سفلتا پور وقت سمپن ہو گیا ناک اس کی جڑ گئی ویدی جی نے اس کو ایک لیپ دے دیا بنا کے اور کہا کہ یہ لیپ لے جاؤ روز صبح شام لگاتے رہنا وہ لیپ لے کے چلا گیا پندرہ سترہ دن کے بعد بلکل ناک اس کی جڑ گئی پھر وہ جہاز میں بیٹھ کے لندن چلا گیا تین مہینے بعد وہ بریٹش پارلیمنٹ میں کھڑا ہوکے بھاشن دے رہا ہے کرنل کوٹ اور سب سے پہلا سوال پوچھتا ہے سب انگریجوں سے آپ کو لگتا ہے میری ناک کٹی ہوئی تو سب انگریج حیران ہوکے کہتے ہیں نہیں نہیں تمہاری ناک تو کٹی ہوئی تو بالکل نہیں دیکھتی تب وہ کہانی سنا رہا بریٹش پارلیمنٹ میں کہ میں نے حیدر علی پہ حملہ کیا تھا میں اس میں ہار گیا اس نے میری ناک کٹی پھر بھارت میں ایک بیدی نے میری ناک جوڑی اور بھارت کے بیدیوں کے پاس اتنی بڑی ہنر ہے اتنا بڑا گیان ہے کہ وہ کٹی ہوئی ناک کو جوڑ سکتے ہیں تب اس بیدی جی کی کھوج خبر بریٹش پارلیمنٹ میں لی گئی اور انگریجوں کا ایک ڈل آیا اور بیلگام کیوں اس بیدی کو ملا تو اس بیدی نے انگریجوں کو بتایا کہ یہ کام تو بھارت کے سب گاؤں میں ہوتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں ایسا کرنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں تو انگریجوں کو حیرانی ہوئی کون سکھاتا ہے آپ کو کہہ لگے ہمارے اس کے گرکل چلتے ہیں ان گرکلوں میں سکھایا جاتا ہے پھر انگریج وہ گرکلوں میں گئے وہاں انہوں نے ایڈمیشن لیا ودیارتی کے روپ میں بھرتی ہوئے پھر سیکھا سیکھنے کے بعد انگلینڈ میں جا کر پلاسٹک سرجری انہوں نے شروع کی اور جن جن انگریجوں نے بھارت میں پلاسٹک سرجری سیکھی ہے نا ان کی ڈائریہ ہیں ایک انگریج کا میں بتاتا ہوں آپ کو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے پہلی بار پلاسٹک سرجری سیکھی جس گروہ سے سیکھی وہ بھارت کا وشیش آدمی تھا اور وہ نائی تھا جاتی کا اس نے مجھے سکھائی سیکھا دھیان دینا اس بات تھا جاتی کا نائی جاتی کا چرمکار جاتی کا کوئی اور ہمارے یہاں یہ گیان کے بڑے پلندے تھے گیان کے بڑے پنڈت تھے نائی ہے اس آدھار پر کسی گرکل میں اس کا پرویش ورجت نہیں تھا چرمکار ہے اس لئے گرکل میں پرویش ورجت نہیں تھا جاتی کے آدھار پر ہمارے یہاں گرکلوں میں پرویش نہیں ہوا ہے اور جاتی کے آدھار پر ہمارے یہاں سکھشا کی بھی ویوستہ نہیں ہے ورن ویوستہ کے آدھار پر ہمارے یہاں سب کچھ چلتا رہا ہے تو نائی بھی سرجن ہے چرمکار بھی سرجن ہے اور وہ انگریج لکھتا ہے کہ چرمکار تو زیادہ اچھا سرجن اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو چمڑا سلنا سب سے اچھے طریقے سے آتا ہے تو شریر کا چمڑا سلنا ہو یا جانور کا بات تو ایک ہی ہے تو ہمارے ہاں ایسے لوگ سرجری سیکھتے رہے تو ایک انگریج کہہ رہا ہے کہ میں نے جس گروہ سے سرجری سیکھی پونہ کا قصہ ہے وہ پونہ میں جس گروہ سے سیکھی کہ وہ جات کا نائی تھا سکھانے کے بعد اس نے مجھ سے ایک آپریشن کرائے اور وہ آپریشن کا ورنن ہے ایک مراتھا سینک ہے اور یہ سترہ سو بانوے کی کہانی ہے ایک مراتھا سینک ہے اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں ید میں اور وہ اس گروہ کے پاس آیا ہے کٹے ہوئے ہاتھ لے کر جوڑنے کے لئے تو گروہ نے وہ آپریشن اس انگریج سے کروایا جو سیکھ رہا ہے اور وہ انگریج گروہ کے ساتھ مل کے بہت سفلتہ پوروک آپریشن پورا کیا ہے اور وہ انگریج کہتا ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر تھومس کروسو وہ انگریج کہتا ہے کہ میں نے میرے جیون میں اتنا بڑا گیان کسی گروہ سے سیکھا اور اس گروہ نے مجھ سے ایک پیسہ نہیں لیا فیس نہیں لی یہ میں بالکل اچمبہ مانتا ہوں آشری مانتا ہوں اور تھومس کروسو یہ سیکھ کے گیا ہے پھر اس نے پلاسٹک سرجری کا اسکول کھولا اور اس پلاسٹک سرجری کے اسکول میں پھر انگریج سیکھے ہیں اور انگریجوں نے سیکھ سیکھ کر پھر دنیا میں فیل آیا ہے درباگ یہ اس بات کا ہے کہ ساری دنیا میں پلاسٹک سرجری کے اس اسکول کا تو ورنن ہے لیکن ان ویدیوں کا ورنن ابھی تک نہیں آیا وشو گرنتوں میں جنہوں نے انگریجوں کو پلاسٹک سرجری سکھائی تھی اور یہ کیوں ہم رہ گئے بنچت ہوا یہ کہ ستروی شتابدی سے انیسوی شتابدی کے بیچ میں جب ساری دنیا میں یہ ریکارڈنگ چل رہی تھی کہ کس دیش سے کیا آیا کس دیش نے دنیا کو کیا دیا اس کے لیے سارا بھندارن ہو رہا تھا گرنتالے بن رہے تھے اس سمیے چونکہ ہم انگریجوں کے گلام تھے اس لیے ہم پریاس نہیں کر پائے اور وہاں تک پہنچ نہیں پائے تو اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا آج نہیں تو کل ساری دنیا میں جا کر اپنے دوارہ دی گئی خوجوں کو استعافت کرانا پڑے گا ان کا ریجسٹریشن کرانا پڑے گا جرورت پڑنی ہے تو اس پر پیٹنٹ لینا پڑے گا اور جرورت پڑے گی تو ورڈ پیٹنٹ لینا پڑے گا وشو پیٹنٹ لینا پڑے گا اور پوری دنیا میں اس گیان کو استعافت کرانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بھارت سوابیمان سے اچھا دوسرا کوئی ابھیان نہیں ہوگا ہم اس کام کو ساری دنیا میں کریں ایک اور روچک جانکاری دیتا ہوں چکت سا سے سمبند ہے سترہ سو دس کے سال میں ایک انگریج بھارت آیا اس کا نام تھا ڈاکٹر اولیور یہ بھارت میں آکے کلکتہ میں آیا کلکتہ میں اس نے گھوما بنگال گھوما اور گھومتے ہوئے اس نے ایک ڈائری لکھی ہے اس ڈائری کے پنے کا ایک بیراغراف سناؤں گا آپ کو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بھارت میں آکر پہلی بار دیکھا کہ چیچک جیسی مہاماری کو کتنے آسانی سے بھارتواسی ٹھیک کر لیتے ہیں آپ کو معلوم ہے ستروی شتابدی میں ساری دنیا میں ایک مہاماری فیلی تھی جس کو چیچک کہتے ہیں اس میں ایک بڑی چیچک ہوتی تھی ایک چھوٹی چیچک ہوتی افریقہ میں لاکھوں لوگ مر گئے تھے اس کے کارے لیٹن امریکہ میں لاکھوں لوگ مرے تھے اس بیماری سے افریقہ لیٹن امریکہ اور ایشیا کے حصے میں لاکھوں شاید کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں مرے تھے ستروی شتابدی کے آس پاس یہ بیماری فیلی تھی مہاماری تھی بیماری نہیں تھی اس دوران یہ انگریج آیا بھارت میں جس کا نام تھا ڈاکٹر اولیور وہ آیا کلکتہ میں تو وہ دیکھتا کیا ہے کہ بھارتواسی چیچک کی بیماری کو لڑنے کے لیے ٹیکہ لگاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں پہلی بار دیکھا اور ڈاکٹر اولیور کا نام بہت بڑا نام ہے انگلینڈ انگلینڈ کے لوگ اس کو بہت عزت سے یاد کرتے ہیں ڈاکٹر اولیور کو تو وہ کہتا میں نے پہلی بار آ کے دیکھا بھارت جیسے دیش میں چیچک کا ٹیکہ لگ رہا ہے اور چیچک کا ٹیکہ لگانے کا اس نے اپنی ڈائیری میں ورنن کیا ہے تو وہ لکھتا ہے کہ میں آیا کلکتے میں سترے سو دس کے سال میں اور میں نے دیکھا کہ بھارت میں اس سمیں چیچک کی بیماری سب سے کم ہے دنیا کے دیشوں میں سب سے زیادہ ہے اور یہاں سب سے کم تو اس نے کہا کہ میں نے کھوجنا شروع کیا کہ یہ بیماری بھارت میں سب سے کم کیوں ہیں تو پتا چلا ہر بھارت باسی نے چیچک کا ٹیکہ لگوا رکھا ہے تو اس کا وہ ورنن کرتا ہے کہ چیچک کا ٹیکہ ایک سوئی جیسی بستو سے لگایا جاتا تھا اور وہ تین دن میں کسی بھی ویقتی کو چیچک کے پرتی طاقتور بناتا تھا پرتکارک شکتی اس کی دے دیتا تھا اور اس کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ تین دن ٹیکہ لگا کر اس ویقتی کو تھوڑا بخار آتا تھا اس کے بخار کو ٹیک کرنے کے لیے پانی کی پٹیاں رکھی جاتی تھی پیٹ میں تین دن میں وہ ویقتی ٹیک ہو جاتا تھا ایک بار ٹیکہ جس نے لے لیا جندگی بھر کے لیے وہ چیچک سے مقت ہو جاتا تھا وہ کہتا ہے کہ اتنا عدبت ٹیکہ میں نے دنیا میں پہلی بار دیکھا بھارت اور یہ کہانی ہے سترہ سو دس کی اب آپ کو ایک حیرانی ہوگی جان کر انگریجوں نے چیچک کا ٹیکہ لگانا بھارت سے سیکھا یہ ڈاکٹر اولیور سیکھ کے گیا کلکتہ سے لندن گیا لندن میں اس نے ڈاکٹروں کی سبھا بلائی اور ان کو کہا کہ آپ کو معلوم ہے ہم چیچک سے مر رہے ہیں اور بھارتواسی چیچک سے لڑ رہے ہیں ان کے پاس ٹیکہ ہے اس کا تو کوئی انگریج ماننے کو تیار نہیں اس کی بات کو وہ کہتے ہیں کہ گپ مار رہے ہو تو وہ کہتا ہے میرے خرچے سے سب کو لے کے چلتا ہوں تو دوبارہ پھر آیا اپنے ساتھ کئی انگریج ڈاکٹروں کو لے کے آیا اور کلکتہ کے کئی علاقوں میں گھمایا ان کو اور دکھایا کہ دیکھو وہ کیسے گھرگر میں جا کے ٹیکہ لگاتے ہیں چیچک کا اور بس ایک چھوٹی سی سوئی اس کو معمولی سا چوباتے ہیں بس اتنے میں ہی ایمیونٹی ہوتی ہے تین دن کے اندر پھر انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ اس میں ہے کیا تو وہ کہتے ہیں جو بھارت میں چیچک کا ٹیکہ لگانے والے ویدیں ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے جن کو چیچک ہو جاتی ہے ان کے شریر کا جو پس ہوتا ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں اور سوئی کی نوک کے برابر کسی کے شریر میں پرویش کرا دیتے ہیں اور پھر شریر اس کی ایمیونٹی دھارن کر لیتا ہے یہ صدحانت ہمارا ہے جو دنیا کا